بی بی سی اردو سروس بود پچیس سپتمبر جمہو کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ آسیہ انصر کا سلام ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں جنوبی ایشیا کی ترقی اور استحقام مسئلہ کشمیر سے جڑا ہے جنوبی ایشیا کی ترقی اور استحقام کو مسئلہ کشمیر سے الہدہ نہیں کیا جا سکتا تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں عبید ملک سے خبریں سنیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر در الحکومت اسلام آباد اور پنجاب کے کئی علاقوں سمیت پاکستان کے بالائی حصوں میں منگل کی شام آنے والے زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد چوبیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ امدادی کاروائیاں اور بحالی کا کام رات گئے تک جاری رہا پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے انڈی ایمے کے مطابق زلزلے میں چار سو باون افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے ایک سو باسٹھ افراد شدید زخمی جبکہ دو سو بانوے افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں فرانس کے صدر ایمیل المیکرون نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ دوبارہ سے مذاکرات کا آغاز کریں تاکہ خلیج میں بڑھتی کشیدی کو کم کیا جا سکے نیو یوک میں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر حسن روحانی سے علیہدہ علیہدہ ملاقات کی ان کا کہنا تھا چودہ ستمبر کو سعودی عرب پر ہونے والے حملوں نے خطے میں حالات کو یک سے تبدیل اور کشیدہ کر دیا ہے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صورتحال میں غلط فہمیاں اور غیر ضروری ریدی عمل خطرناک ثابت ہو سکتا ہے روسی انتظامیہ نے امریکی صفارت خانے کے ایک سینئر اہلکار کو طلب کر کے امریکہ کی جانب سے روسی وفد کو اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے اجلاس میں شمولیت کے لیے ویزے جاری نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے روسی دفتر خارجہ کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا امریکہ کی جانب سے ایسا کرنا ناقابل قبول ہے واشنٹن بینل اقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے روس نے امریکہ کے بزابطہ دورے کے لیے ویزا طلب نہیں کیا تھا بلکہ روسی وفد اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ جارہا ہے امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی نے صدر ڈانل ٹرم کے خلاف معاخضے کی بزابطہ کاروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے چین کے صدر شی جنپنگ نے بیجنگ میں داشنگ انٹرنیشنل ائرپورٹ کا افتتاک کر دیا ہے داشنگ انٹرنیشنل ائرپورٹ کو پانچ سال میں مکمل کیا گیا اور اس کی تعمیر پر ترے سٹھ ارب ڈالر خرچ ہوئے یہ بی بی سی اردو سروس ہے جمعہ کشمیر کے بارے میں خبروں کا خصوصی پروگرام نیم روز بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے گزشتہ روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آنے والے زلزلے سے متعدد حلاکتیں ہوئیں اس زلزلے کی شدت کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بھی محسوس کیا گیا دوسرے جانب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی بات ہوئی اقوام متحدہ میں ہونے والی باتچیت کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کیسے دیکھا جا رہا ہے یہ جاننے کے لیے دہلی سے نامانگار شکیر اختر نے سری نگر میں موجود ہمارے ساتھی ریاض مسرور سے رابطہ کیا یہاں پورے کشمیر بلکہ جمہو میں بھی اس زلزلے کی شدت کو محسوس کیا گیا اور جمہو میں تو جو کارکھانے ہیں وہاں سے لوگ باہر نکل آئے تھے خوف کی وجہ سے اور کشمیر کے سب ہی عضلہ میں اسے محسوس کیا گیا لوگوں میں خوف بھی پایا گیا اس وقت لیکن جو انتظامیہ ہے انہوں نے سارے پولیس ٹیشنز کے ساتھ رابطہ کر کے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کسی طرح کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستان یا افغانستان میں جب بھی زلزلے کا مرکز ہوتا ہے تو ظاہر ہے شمالی ہندوستان اور ہمالی آئی سلسلے میں جو بھی علاقے آتے ہیں خاص طور سے جو بھارت کے ذریعے زم کشمیر کا پورا علاقہ ہے جو موسمیت تو یہاں وہ زلزلوں کی شدت جو ہے محسوس کی جاتی ہے کل امریکہ میں نیو یارک میں کافی سرگرمیاں رہیں پریزنٹ ٹرمپ اور وزیر آدم موڈی کی ملاقات بھی ہوئی پریس کانفرنس بھی ہوئی تو جو باتیں نکل کر آ رہی ہیں اس کا کیا اثر ہو رہا ہے یہاں پر کس طرح سے لیا جا رہا ہے کشمیر میں جب بھی اس طرح کے مذاقرات ہوتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اب تو گزشتہ دس کیارہ سال سے بھارت کا محبت پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ دہشتگردی کے محور پہ جو ہے منصر ہوتا ہے اور پاکستان کو جب بھی ٹیرری سٹیٹ قرار دیے جانے کے مطالبے ہوتے ہیں تو کشمیر میں ہلکا سا نفسیاتی طور پہ یہاں پہ خوف سا پایا جاتا ہے کیونکہ جو کشمیر میں dominant aspiration ہے یا جو غالب مطالبہ ہے اس مطالبے کی پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان ہی اس کی حمایت کرتا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے کہ پاکستان کے پاس بھی پاکستان کے قبضے میں بھی کشمیر کا ایک حصہ ہے اور پاکستان خود کو اس dispute کا فریق سمجھتا ہے تو ان development کو جاہے وہ نردر موڈیوٹ صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات ہو یا صدر ٹرمپ اور عمران خان کے درمیان ملاقات ہو تو اس سب میں جو ہے زیادہ نظریں جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کے قلمات اور ان کے الفاظ اور ان کے لہجے پر مرکوز ہیں اور لوگ یہ بہت باریکی سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے کیا وہ بھارت کا ساتھ دے گا یا پاکستان کا ساتھ دے گا لیکن ابھی تک جو ہے بہت سی محتاط لہجے میں صدر ٹرمپ نے باتیں کی ہیں اور ایسا لوگوں میں اس طرح کا کوئی جوش خروش نہیں ہے کہ پھوراں ہی امریکہ مداخلت کر کے یا یونیٹی نیشنز میں کوئی موجزہ ہو گئے یہ بتائیے کہ سابق وزیر علیہ غلام نبی عزاد وعدی کا دورہ کرنے کے بعد اب جمہو پہنچے ہیں تو کیا انہوں نے اس دورے میں جو ان سے ملاقاتیں وغیرہ ہوئی اس کے بارے میں کچھ باتیں کی یہ تو باتیں انہوں نے بلکل غیر رسمی انداز میں کی ہیں کیونکہ نہ دون ہیں کہیں کسی سیاسی ریلی یا سیاسی کورنر میٹنگ کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی بڑی پریس کانفرنس کی انہیں اجازت ہے لیکن انہوں نے دو باتیں ضرور کہیں ہیں جب ان سے کہا گیا کہ حالات کیسے ہیں کشمیر میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ بہت ہی خراب ہیں یہ تھے سری نگر میں موجود ہمارے ساتھی ریاض مسرور جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے گزشتہ روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آنے والے زلزلے کے بارے میں دو مقامی افراد نے کیا بتایا آئے سنیے آواز تو بہت خطرناک اور بہت درامی آواز تھی عام کمرے کے اندر تھے تو اس طرح پتہ چل رہا تھا کہ مکان جو ہے یہ بلکل صفح ہو جائیں گے لیکن جب باہر آئے ہیں تو دیکھے نیر کالات دراختہ آل رہے تھے مکان بھی اور گھاڑییں بھی ایسے سے ایک دم زلزلہ آیا اور بہت زیادہ شدہ تھی بہت آواز آ رہی تھی تو بہت تباہی ہوئی ہے یہ تھے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں زلزلے سے متاثرہ مقامی افراد آپ جمہو کشمیر کے بارے میں خبروں کا خصوصی پروگرام نیمروز سن رہے ہیں دنیا میں کہیں سے بھی جمہو کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں ہم اسے بی بی سی کے ریڈیو پروگرامز نیمروز اور سیربین میں شامل کریں گے یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لیے ڈائل کریں پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لیے اس نمبر سے قبل ڈبل ڈیرو نائن ٹو کا اضافہ کیجئے پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعرف ضرور شامل کریں منگل کے روز ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر کا ذکر کیا اور کہا کہ جنوبی ایشیا کی ترقی اور اس تحکام مسئلہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے ایک اہم مسئلہ جس پر بین اقوامی برادری قابل ذکر توجہ دینے میں ناکام رہی ہے وہ مسئلہ کشمیر کا ہے جو بہتر سال سے حل طلب ہے جنوبی ایشیا کی ترقی اور استحکام کو مسئلہ کشمیر سے الہدہ نہیں کیا جا سکتا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے منظور کی گئی قراردادوں کے باوجود کشمیر ابھی تک حل طلب ہے اور اسی لاکھ افراد ابھی تک اسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں اور باہر نہیں نکل سکتے اپنے پاکستانی اور انڈیا نمسائیوں کے ساتھ ایک محفوظ مستقبل کی خاطر اشد ضروری ہے کہ اس مسئلے کو برابری اور انصاف کی بنیاد پر بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے انڈیا کے وزیر آزم نرندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے درمیان نیو یورک میں ملاقات ہوئی جس میں صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس میں اقوام متحدہ کو خبردار کیا ہے کہ کشمیریوں کو آنے والے وقت میں قتل عام کا سامنا ہو سکتا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں نیو یورک سے صحافی سلیم رسوی پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے اقوام متحدہ میں کشمیر کے معاملے پر پریس کانفرنس میں عالمی برادری کو خبردار کیا عمران خان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکیورٹی کانسل کی قراردادوں کی پازداری کرائے اور کشمیروں کو ان کے حقوق دلائے انہوں نے خبردار کیا کہ کشمیر میں حالات مزید بگڑ رہے ہیں اور وہاں آنے والے وقت میں قتل عام کا خطشہ ہے عمران خان نے کہا کہ بھارتی وزیر آزم کشمیریوں پر دہشتگردی کے نام پر مظالم کر رہے ہیں عمران خان کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اسلامی دہشتگردی کا نام دے دیں تو کسی انسان کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں اور یہی نریندرمودی کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور اسی لیے وہ عالمی برادری کو کشمیریوں کے حالات کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں عمران خان نے کہا کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اپنا وقت بیج کر خود اس کی تحقیقات کر لیں کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے منگل کے روز ہی بھارتی وزیر آزم نریندرمودی اور امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم کی ملاقات یون کی بلڈنگ میں ہی ہوئی ملاقات سے پہلے بھارتی صحفیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ٹرم نے کہا کہ دہشتگردی کے معاملے میں نریندرمودی پاکستان کو صاف الفاظ میں پیغان دے چکے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ اس سے جڑے حالات کو سمال لے کی صلاحیت رکھتے ہیں ٹرم نے امید کا اظہار کیا کہ موڈی اور عمران خان کشمیر کے معاملے میں کوئی حل نکال لیں گے کل ہی ٹرم نے اقوام متحدہ کی عمارت میں داخل ہوتے وقت صحفیوں سے بات کرتے ہوئے ایک بار پھر کشمیر پر سالسی کی پیشکش کی تھی اور کہا تھا کہ اگر دونوں فریق چاہیں تو وہ سالسی کے لیے تیار ہیں موڈی سے ملاقات میں ٹرم نے موڈی کی تعریفوں کے پل باندھیے یہاں تک کہ انہوں نے موڈی کو فادر آف انڈیا کا خطاب دے دیا بھارتی وزیراعظم موڈی نے بھی ٹرم سے دوستی کا دم بھرا اب ستائی ستمبر کو پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور بھارت کے وزیراعظم موڈی اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی سے خطاب کریں گے سلیم رزوی نیو یورک انڈیا کے آرمی چیف کی جانب سے پاکستان میں بالا کوٹ کے مقام پر دہشتگردوں کے مبینہ تربیتی مراکس کے دوبارہ فعال ہونے اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پانچ سو سے زائد شدت پسندوں کے داخل ہونے کا الزام آئیت کیا گیا ہے انڈیا کے آرمی چیف کے خلچات پر پاکستان کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے یہی ہم نے پوچھا نامنگار شمائلہ چاپٹی سے ایک ریبارٹل ایشو کیا گیا ہے جو کہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی طرف سے سامنے آیا ہے پاکستان میں خوج کی پی آر کا ادارہ آیا ہے اس کے ڈی جی نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہیں انڈیا میلے جی کمانڈرز کی وہ کافی ارسپانسبل سٹیٹمنٹ ہیں جو کہ ان کی فرسٹیشن کو ظاہر کرتی ہیں یہ اٹیمٹ ہے انڈیا کی اس سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے جو کہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ انڈیا سٹیٹ ٹیررزم جو کہ انڈیا آدمیسٹرٹ کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے اور جو وہاں پہ سیج کی ایک صورتحال ہے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اس قسم کی کوشش اب کی گئی تو اس کے سیریس کونسیکوینسز ہوں گے اور پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہیں جس کے علاوہ پاکستان کا جو فورن آفنس ہے اس کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا اور جس میں یہی بات کہی گئی کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کی اٹنشن کو ڈائیویٹ کرنا چاہتا ہے جمہو کشمیر کی خبروں اور تازہ حالات کے بارے میں پروگرام نیم روز اختتام کو پہنچا آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر دارالحکومت اسلام آباد اور پنجاب کے کئی علاقوں سمیت پاکستان کے بالائی حصوں میں منگل کی شام آنے والے زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد چوبیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے قومی ادارے انڈی ایم اے کے مطابق زلزلے میں چار سو باون افراد زخمی ہوئے ہیں فرانس کے صدر ایمینو المیکرون نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ دوبارہ سے مذاکرات کا آغاز کریں تاکہ خلیج میں بڑتی کشیدگی کو کم کیا جا سکے نیو یوک میں انہوں نے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ اور ایرانی صدر حسن روحانی سے الہدہ الہدہ ملاقات کی روسی انتظامیہ نے امریکی سفارت خانے کے ایک سینئر اہلکار کو طلب کر کے امریکہ کی جانب سے روسی وفد کو اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے اجلاس میں شمولیت کے لیے ویزا جاری نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی نے صدر ڈونل ٹرمپ کے خلاف معاخصے کی بازابتہ کاروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے چین کے صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں دارشنگ انٹرنیشنل ائرپورٹ کا افتتا کر دیا ہے دارشنگ انٹرنیشنل ائرپورٹ کو پانچ سال میں مکمل کیا گیا اور اس کی تعمیر پر 63 ارب ڈالر خرچ ہوئے یہ بی بی سی اردو سرویس ہے